ایسی سنیپٹی کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج سنکیت سمیقن کیسے ہیں ایسی سنیپٹی آپ کے سکین پر لگ بھگ گئے ایک انکو پر ساتھ ادا چاسو نمبر کے سر پہ اس بیچ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارا جو پورا پینل ہے وہ آج کیا مانکے جل رہا ہے اور ساتھی ساتھ جو سنٹیمنٹ دی آئی آئیز ایف آئی آئیز ایف اینڈو ٹیکنیکل سارے پیرمیٹرز کیا کہتے ہیں انتراشتر تھوڑے سے خراب ہیں ایف اینڈو خراب ہیں میں اس کو ماند کہ اس لئے خراب چلاؤں کیونکہ کال رائٹرز بزار پر حاوی تھے ٹیکنیکل تھوڑے سے خراب اس لئے ہیں کیونکہ ہم زہتر چوہتر پچاس کے پاس سمیے گزار رہے ہیں ڈی آئیز بیکوال ہیں ایف آئیز ایف آئیز اچھی آنکڑے ہیں اور سنٹیمنٹ دیکھئے تھوڑا سا اس لئے امپرووڈ ہیں کیونکہ ہم گلوبل مارکٹس میں کل جو سیل اف تھا اور جو اس طریقے سے یورپی بزار ٹوٹے اس کے باوزود ہم بلکل فلیک ایز اس نپٹے پر کاروبار کر رہے ہیں ہمارا جو پینل ہے دیکھئے پینل تھوڑا سا بٹا ہوا ہے ہیمنت کیا کہتے ہیں ہیمنت کہتے ہیں کہ میں انتظار کروں گا چوہتر بیس کے بریکڈاؤن کا یا پھر پیچھتر پچاس کے بریک آؤٹ کا ایک کے پروہ اگر کلیر منڈیٹ کہہ رہے ہیں کہ میں سیل کروں گا سیمی نے اگر آل اموز سیل کی سٹیڈیجی رکھی ہے اور آشیش نے بھی آج سیل کی سٹیڈیجی رکھی ہے اور اب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے سیمی موجود بھی ہیں سیمی گوڈ مارننگ سیمی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج دعو کس طرف کا کھیلنا چاہیے مندی کھیلنی چاہیے اور کیا مندی پہ زیادہ پیسہ بنے گا اور کس لیبل کے ٹوٹنے کا انتظار کریں گے آپ سٹاپ لوسس کیا ہوں گے آپ کے مرندر میں صرف یہ کہوں گے گوڈ مارننگ میں صرف یہ کہوں گے کہ مارکٹ میں مجھے تھوڑا سا رینج باؤن مارکٹ سمجھ میں آتا ہے ان فاکٹ میں صرف یہ کہوں گے کہ سیلنگ تو میں نے دیا ہے پر سیلنگ میں بھی زیادہ منافع ہوگا ایسا امید نہیں ہے اوپر میں ایک تو کل نیچے نیفٹی گیا تھا چھے آر ٹریڈنگ سیشن کے بار نیفٹی میں تھوڑا سا کریکشن کل دیکھا گیا تھا اوپر کی لیول سے پر نیچے لی تر سے ریکاوری بھی دیکھا گیا تھا سیونٹی پور فیفٹی کا رینج بہت ہی اچھی طرح سے نیفٹی ہوڑ کیا تھا اور اس کے چلتے لگ رہا ہے کہ نیفٹی واپس ایک ریکاوری دیکھا سکتا ہے پر جو مومنٹم ہے اس مومنٹم میں سیونٹی سیکس ہنڈرڈ کراوس کر کے سسٹین کرنا مشکل ہے اس لیول کو کراوس کرنا اور اس کے اوپر سسٹین کرنا بہت زیادی ہوگا نیفٹی میں فریش کوئی ڈیریکشن ملنے کے لیے نہیں تو مجھے لگتا ہے سچموٹ سیونٹی پور فیفٹی سے سیونٹی سیکس ہنڈرڈ کے بیچ میں نیفٹی شاید رینج باؤنڈ ہو جائے گا اور کوئی بھی حال سے اگر نیفٹی سیونٹی پور فیفٹی کے نیچے جا کے دس پندرہ منٹ یا بیس تیس منٹ مینٹین کرتا ہے تو بریگ ڈاؤن سمجھئے کہ تیہ ہے اور اس کے بعد نیفٹی میں تھوڑا سا ویکنیس سیونٹی ڈی ہانڈرڈ تک کریکشن نہیں بھی سکتا ہے پر جب تک سیونٹی پور فیفٹی کا لیول ہولڈ ہو رہا ہے سیلنگ کرنا بھی بہت مشکل ہے سیلنگ کرنے میں بھی بہت زیادہ منافعہ آئے گا ایسا سامجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن ورندر ایک اور بات یہ ہے کہ جی کے بانکنگ سٹاکس اگرم سے چل پاہے تھے بجٹ کے بعد اور وہیں تھوڑی سوشتی دیکھنے کو مل رہی ہو پر اس طور پر سٹرائٹیجی کیا رکھ کے چل سکتے ہیں نیفٹی بانک میں آج کے ستر میں ٹریڈر دیکھیں یاد رکھیں میں یہاں پہ بینک نیفٹی بی بہت سالڈڈ بنا ہوا ہے آپ دیکھیں کل کیا ہوا میں تھوڑا سا کو بتانا چاہتا ہوں نیفٹی بینک کلوز ہوا ایکزیکٹلی کراب دکھیں پندرہ ایک سو پجاس کی ریجیکٹری میں اس نے انٹر ڈی میں جارہاں نیفٹی بینک کے اب انٹر ڈی چارٹس پہ جائیے ایک بار ایک اٹیمپ لیا صبح صبح کہ یہ جائے اوپر پندرہ تین سو پجاس کاٹے وہ فیلئر ثابت ہو گیا اور اس کے بعد اس نے ایک اٹیمپ لیا ریجیکٹ کہ یہ پندرہ ایک سو پندرہ ہزار پچاس کو والیٹ کرے وہ بھی فیلئر ثابت ہو گیا لیکن آپ دیکھیں میں صرف ویوز کو ایک چیپ دانا چاہتا ہوں اور جو ہمارے ویوز انڈیکس ٹریٹ کرتے ہیں دیکھیں کل پندرہ پانچ سو پر لگ پھگ لگ پھگ چالیس ہزار شہر جڑے اور پندرہ چار سو کی کال پر لگ پھگ لگ پھگ پچاس ہزار شہر جڑے اور آپ ان دونوں سٹرائکس کو یعنی پندرہ پانچ سو اور پندرہ چار سو کو جوڑ دیں تو آؤٹسٹینڈنگ ہو آئی لگ پھگ چھ سات ساڑھے سات لاکہ ہے تو ایک بڑا ریجسٹنس ہے یاد رکھئے آپ کی ٹریڈنگ لڑنیتی میں بڑا ریجسٹنس ہے چودہ ساری پندرہ تین سو اسی اور پندرہ چار سو پچاس اور ایک چیز جو کل نظر آئی رجت اگر آپ پندرہ یہ پندرہ ہزار کی پٹ کو دیکھیں اور چودہ ہزار نو سو کی پٹ کو دیکھیں ان دونوں کا آؤٹسٹینڈنگ ہو آئی پہنچ گیا قریب قریب چھے لاکھ کا یعنی کسی بھی سرکمسٹینسز میں یہ پھر نفٹیلی بات بولتا ہوں دیکھئے اب ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کون بیچنے کو بیٹھا ہے کون خریدنے کو بیٹھا ہے لیٹرہ ہفت میں کیا ہوگا تین تیس تک کیا ہوگا لیکن یہاں پر بھی ایک سالیڈ رینج بن گئی ہے پندرہ چار سو بیس پندرہ چار سو پچاس اور نیچے کے طرف چودہ نو سو پچاس ایدے سائی بریک آؤٹ بریک ڈاؤن شاید ایک بڑا سوئی دے گا سمیہ آپ کی نفٹی بینک پر رائے کیا ہے اگر آپ آپ کی سکین پر صبح صبح آپ کو نفٹی بینک بلکل فلیک بلے تو آپ کس طرف کے دعو کھلیں گے ویرندر ایک ویکنیس تو آ سکتا ہے پر اس ویکنیس کے لئے ہم لوگ کو پندرہ ہزار کے نیچے جا کے سیسٹین کرنا پڑے گا بینک نفٹی ڈیلی چارٹ میں بیرندر جو فورمیشن بنا رہا ہے لاسٹ پانچ ٹریڈنگ سیشن میں اس فورمیشن میں مجھے تھوڑا سا ٹائٹ فلیک نظر آ رہا ہے اور جس فلیک کا بریک آؤٹ بھی پوسیبل ہے بریک آؤٹ کرنے کے لئے بینک نفٹی کو پندرہ ہزار پانچ سو کے اوپر جا کے مینٹین کرنا پڑے گا اور اس میں وولیوم کا بھی ساتھ دینا پڑے گا ان فیکٹ جو بھی ہے ویکنیس کے ساتھ پندرہ ہزار کا لیول نہیں توڑتا ہے تو بینک نفٹی میں بہت زیادہ شارٹ جانے کا محسلہ نہیں دے رہی ہوں ان فیکٹ میں صرف یہ کہوں گے کہ اگر کوئی بھی کریکشن میں بینک نفٹی پندرہ ہزار کا لیول سائیکولوجیکل لیول کو ہول کرتا ہے تو سو روپیا نیچے سٹاپ لگا کے لانگ جانے کا کوشش کرنے میں تین چار سو پوائنٹ کا ریلے مینیمم دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ جو ریسٹنس آپ نے دیا ہے بلکل صحیح دیا ہے تین سو آسی سے چار سو پچاس کا ریسٹنس آ سکتا ہے وہ آج کا دین کے لیے ٹارگیٹ ہوگا کروس اور بریک آؤٹ پندرہ جار پانچ سو کے